تو سرابستی جنپد میں دو دنوں سے جو موصلہ دھار بارس ہو رہی ہے جس کے کار سرابستی میں رابتی ندی پوری طریقے سے اپنائی ہوئی ہے ادھر جانکاری ملی ہے کہ نیپال نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے اس کا اثر ہمارے سرابستی جنپد میں کئی جگہ پر دیکھنے کو مل رہا ہے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سرابستی جنپد کے ملیپور بھنگا مارک پر جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں جو ہلکی پھلکی باڑھ آئی تھی اسی میں سارے سڑکیں کٹ گئی تھی جس کے بعد میں اب دیکھا جا رہا ہے کہ جب سے رات سے الٹ جاری کیا گیا ہے رابتی ندی کا جلستر خطرے کے نیسان سے اسی سنٹی میٹر اوپر پہنچ گیا ہے تب سے ملیپور علاقے میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھنگا ملیپور مارک پوری طریقے سے بند ہونے کے کگار پر ہے ایک کا دکھا لوگ جو گجر رہے ہیں جو بھنگا سے ملیپور ملیپور سے بھنگا جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ سڑک کو پار کر لیں کیونکہ اتنا پانی پہنچ گیا ہے رابتی ندی پوری طریقے سے رود روب دھارڑ کر چکی ہے افنائی ہوئی ہے اور یہ بھنگا سے ملیپور ملیپور سے بھنگا جانے والے ہمارے سرابستی کے ناغرک ہیں کسان ہیں ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں کسی کے اندر ہمت نہیں کہ وہ یہ راستہ پار کر کے چلے جائیں ایک توالٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ نیپال نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے خطرے کے نسان سے اسی سنٹی میٹر اوپر رابتی ندی پہنچ گئی ہے بہت ہی زیادہ مصیبت ہو گئی ہے لوگ جان کو جوکھی میں ڈال کر کے اپنا راستہ پار کر رہے ہیں مہلائے تو بلکل ہی نہیں جا سکتی ہیں یہاں سے پرساسن کو چاہیے یہاں پر پولیس فورس کو لگائے اور یہ راستہ اس وقت بند کرا دینا چاہیے کیونکہ ابھی تو دن ہے دن میں تو کچھ لوگ یہاں پر ہوتے ہیں ان کو دکھائی دیتا ہے کون گجر رہا ہو سکتا ہے اس میں سے کسی کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ جائے تو دو چار تیراک ہیں وہ کود جائیں گے لیکن اگر رات کے سمعے میں اسی طریقے سے جان کو جوکھی میں ڈال کر کے اگر کسی نے بھی اس طریقے سے ہماکت کی اور ہمت کی تو نشچی طور پر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گھٹنا گھٹ جائے گی گریڈ سرابستی چینل اپیل کرتا ہے کہ اس راستے سے آپ لوگ یادترہ بلکل نہ کریں کیونکہ یہ بیڈیو میں آپ دیکھی سکتے ہیں موٹر سائیکل پوری ڈو بھی جا رہی ہے جو لوگ آج دل میں فس گئے ہیں جو لوگ بھنگا کی طرف ہیں اور ملیپور کی طرف ہیں وہ یہ اترہ اترہ سے بائیس کی طرف پھر سے بھینگ کر باڑھا جائے گی ملیپور کچھ دن پہلے ہم گئے تھے تب ہی ہم نے دیکھا تھا راستے ابھی بھی پوری طریقے سے کٹے ہوئے ہیں کسی طریقے سے جلادکاری کے دورہ مرمت وغیرہ کروائے گا تھا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے پھر سے جو ہے رابتی ندی افنائی ہوئی ہے نیپال نے پانی چھوڑا ہے اور سرابستی رابتی بیراج پہ جلستر اسی سنٹی میٹر اوپر ہے جس کا نتیجہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں سڑکے پہلے سے کٹی ہوئی ہیں بھنگا ملیپور والی اور اس کے بعد میں اب اتنا پانی آ گیا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں کہ کہیں باڑھ جیسی استیتی نہ آ جائے کیونکہ پچھلے بار بھی دو دن تین دن لگا تھا اور اکتوبر کے مہینے میں برسات ہوئی تھی اس کے بعد رابتی ندی کا جلستر قریب دو میٹر اوپر چلا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پورے سرابستی جلے میں بارہا گئی تھی اور دو دن سے جو موصلہ دھار باریس ہوئی ہے سرابستی میں اس سے کسانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جو فصلے ہیں جن میں بالیا لگی ہوئی تھی دھان کی فصل گرنے کی فصل وہ تیج ہوا چلنے کے کارل پوری فصل گاؤں ہیں جو کچھ اکا دکھا گھر بچے ہیں وہ اس وقت خطرے میں ہیں تو جلا پرساسب کی طرف سے سبھی کو ساندھان سترک الارٹ کر دیا گیا ہے بار چوکیوں کو الارٹ کر دیا گیا ہے پولیس کرمیوں کو یہاں تک کی جتنے لوگ بھی بار کھنڈ کے دکاری ہیں سب ایکٹیب موٹ پر ہیں لیکن یہ جو ہماکت کر رہے ہیں یہ لوگ موٹر سائیکل نکالنے کا کہ دیکھئے یہ ملی پور بھنگا سمپرک مارگ ہے تو یہ ہماکت بلکل ہی نہ کریں اور اپنی جان بچائیں اس طریقے سے خطرے سے کھیلنا صحیح نہیں ہے یہ دیرے دیرے رابطی بیراج پر جیسے ہی اپ ڈیٹ ملے گا جیسے ہی جانکاری ملے گی گریٹ سرابستی چینل سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کر کے بتائے گا ہمارے ساتھ میں کچھ یہاں پر راگیر قطری تھے ہیں کوئی الٹ جاری نہیں کی گئی ہے کہ ایک دم سے باڑھ آ گئی رابطی ندی کا جلستر بڑھا ہے اسی سنٹی میٹر جب ڈیڑھ میٹر یا دو میٹر کراس کر جائے گا تو اسطحیتی بہت ہی خراب ہو جائے گی سب سے زیادہ تباہی جو ہے ملی پور علاقے میں ہی باڑھ کے پانی سے ہوا تھا اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دھان کی فصل ہے جو پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہے یہ کھیت بھی ہمارا ہی کھیت ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج صبح نیوچ کبریس کے دوران اپنے کھیت میں گئے تو دیکھا کہ بہت ہی زیادہ تباہی جو ہوا چلی ہے کافی تیجی سے اسی کے کارندھان کی فصل پوری طریقے سے لوٹ گئی ہے لیٹ گئی ہے اور اس میں پانی وغیرہ بھی بھرا ہوا ہے اب میرے خال سے اس میں کچھ ہونا ہے نہیں کس کی جو بالیاں وہ پانی میں سڑ ہی جائیں گی اگر دھوگ نکلے گا تو پھر کچھ کہا جا سکتا ہے نہیں تو میرے خال سے ساری فصلے برباد ہو گئی اور سرابستی میں بہت سارے کسان بھائی ہیں میں نے دیکھا ہے آج نیوچ کبریس کے دوران جب ہم راستے سے گجر رہتے کئی جگہ پر دھان کی فصلیں پوری طریقے سے لیٹ گئی ہیں کتے جگہ کٹی ہے روڑ روڑ کا کیا نام ہے کونسی روڑ ہے ملی پور ملی پور سے کتے جگہ روڑ کٹی ہے اسی لئے آپ جو ہے کتا کتا پانی پڑ رہا ہے پانی پڑ رہا ہے جان جوکھی میں ڈال کر آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں پانی ادھر بہت ہے کدھر پانی ہے روڑ کونسی روڑ کٹی ہے ملی پور ملی پور سے اور کون کتے جگہ کٹی ہے اس لئے اس پہ جو ہے آوگون بند ہے تو آپ لوگ جان جوکھی میں ڈال کر دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ آ رہے ہیں کافی پانی پڑ رہا کمر کمر تک کہاں جان جا رہے ہیں آج یہ بتا آپ جو ہے روڑ ہو کر نہیں آئے کھیت ہو کر آئے کافی پانی پڑ رہا ہے باڑ کی ستھی آج ہے باڑ بہت تیز آ جکی ہے کیونکہ رات میں باریس کافی باریس ہونے کے کارا راتی نجی میں 6-7 جگہ راستہ بھی کٹا ہے کہاں پہ کٹا ہے راستہ ملی پور سے بھنگا مار میں جو پڑتا ہے اس میں 3-4 جگہ راستہ بھی کٹ گیا ہے اس کے وجہ سے آنا جانا بازید ہو گیا ہے اس لئے لوگ کو بہت سمسیاں کرنے کے بعد یہ ندی اتر کے آتے ہیں ہمیشارے سوچے کٹا ہے